رات کے دو بجے کا وقت تھا میرے شوہر میرے برابر میں گہری نیند سو رہے تھے ساتھ ہی ہمارا پانچ سال کا بیٹا بھی باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی آج موسم بہت خراب تھا توفانی بارش ہو رہی تھی میرے شوہر اور بیٹا دونوں گہری نیند میں تھے رات کا خاصہ پہر گزر چکا تھا مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اس کی وجہ یہ توفانی بارش نہیں بلکہ وہ توفان تھا جو آج سے تقریباً چھ سال پہلے میری زندگی میں آیا تھا میں لیٹے لیٹے اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وقت سالوں پہلے گزر کر جا چکا تھا یعنی کہ جب میں بائیس سال کی ہوئی تھی میرا نام ہیبا ہے زندگی بہت حسین تھی غم کیا ہوتا نہیں جانتی تھی والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر تھے ہم دو ہی بہنیں تھی آپس میں بہت محبت تھی ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی فائزہ کالج جاتی تھی میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی ایک دن امی پڑوس گئی ہوئی تھی دو بج رہے تھے فائزہ کے کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا میں بورچی خانے میں کھانا بنانے میں مصروف تھی مجھے فکر ہو رہی تھی کیونکہ آج فائزہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی اتنے میں دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوش شکل انسان کھڑا تھا اس نے چشمہ اتارا اس کی آنکھیں کالی تھی نہ جانے ان کالی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو یوں ایک ہی پل میں مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو پل بھر میں ہم دو اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں خیر ایک بیش قیمت گاڑی کھڑی تھی ایسی گاڑی ہمارے محلے میں یہ ذرہت کے بات تھی اسلام علیکم وہ بولا اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور سہر انگیز تھی بلکل اس کی شخصیت کی طرح اس کے بولنے پر میں جیسے ہوش میں آگئی اور اگلے ہپل مجھے خود پر غصہ آنے لگا یہ میں ہوں یقین نہ ہوا ایک غیر مرد کی طرف خود کو مائل ہوتا دیکھ مجھے خود پر شرمندگی ہوئی دراصل کالیج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پیر سلپ ہو گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی ایسے میں ان صاحب نے اس کی مدد کی اور اس کو گھر تک پہنچایا میں ان کی بہت مشکور ہوئی اندر بلانا مناسب نہ لگا مجھے کیونکہ امی بھی گھر پر نہ تھی مگر فائزہ نادان اس کو زور دے کر اندر لے ہی آئی مگر میں جا کر اسی وقت امی کو بلال آئی تھی امی ان کی بہت مشکور ہوئی وہ دیکھنے سے ہی شریف لگتا تھا اور تھا بھی اس کی موجودگی میں میں بہت غیر محفوظ سا محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا مگر اس کی چور نگاہ مجھ پر ہی تھی جیسے میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور نظر جھکا لیتا شاید یہ سب اس کے بس میں بھی نہ رہا تھا وہی کشش اسے بھی میری طرف بری طرح کھینچ رہی تھی مگر اس کی حیاء میرے دل کو ایسی بھائی کہ پل میں اس اجنبی کی ہو گئی شرم سے پانی تو میں بھی ہوئی جا رہی تھی بیٹا تمہارے والد کا نام کیا ہے امی نے بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا جی شہاب علی مگر کیوں آنٹی ان کے جواب پر امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا سادیا کے بیٹے ہو جی مگر آرے بیٹا جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تب ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے ان کے ابو سے تمہارے والد کی اچھی دوستی تھی یہ تو بہت اچھی بات ہے وہ خوشی سے بولے جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے ہموار ہو گئے ہوں کچھ ہی پل وہ بیٹھے تھے پھر چل دئیے وہ رات میرے بائیس سالوں کی تمام تر راتوں سے الگ تھی مہکتی ہوئی زندگی کو نئے موڑ پر لے جانے والی دل میں بہت حلچل تھی مگر میں اس حلچل کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی جو میں چاہ کر بھی نہ کر سکی کچھ ہی دن میں وہ میرے دل پر راج کرنے لگے ان کی آنکھ میں چھپی حیاء ان کا انداز گفتگو ان کا اخلاق میں تو بس انہی کی ہو کر رہ گئی یہی حال ان کا بھی تھا ان کے اور میرے والد پرانے جاننے والے تھے شاید یہ قسمت تھی جو ہم دونوں کو ملانے کے سبب پیدا کر رہی تھی بتا نہیں سکتی ابو نے ان کا کھانا کیا تھا جب وہ اور ان کی بہن بھی آئی تھی مسکان تو ان کے لبوں پر سجا ہی نہیں رہی تھی کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں برطن سمیٹ کر چائے تیار کر رہی تھی کہ مجھے اچانک ان کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی ایک گلاس پانی ملے گا میں ان کو یہاں دیکھ کر سٹ پٹاس ہی گئی جی پانی پینے کے بعد وہ بولا ہبا مجھے آپ بہت پسند ہیں جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ ہی کہ ہو گیا ہوں یہ میری طرف سے ایک حکیر سا توفہ ہے اگر آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں تو اس کو پہن کر باہر آ جائیں اگر نہیں پہنی تو میں بھی آپ کی مرضی سمجھ جاؤں گا یہ بول کر وہ ایک انگوٹھی وہاں رکھے چلے گئے میرا دن دھک دھک کر رہا تھا مگر پھر میں نے وہی کیا جو دن نے مجھ سے کروایا میں نے شاہ زیب کی محبت کی یہ نشانی اپنے وجود کا حصہ بنا لی اور چائے لے کر مہمانوں کے پاس چل دی شاہ زیب بہت بے چین لگ رہے تھے مگر جیسے ہی میری انگلیوں میں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم گئے پہلی بار انہوں نے نظر بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا ان کی نظر سے میں پانی پانی ہو گئی ایک خاموش مسکان دونوں کے لبوں پر تھی ان دنوں کتنے خوش تھی یوں لگتا تھا جیسے ہواوں میں ہوں پھر انگل نے ہمیں ایک رات کھانے پر بلایا میں نے جی بھر کر سنگھار کیا تھا اس دن جب ہم ان کے گھر پہنچے میری نظر مسلسل شاہ زیب کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ نہ دیکھے تھے اچانک ہی میں ایک مضبوط نوجوان سے ٹکرائی خود کو سنبھال نہ سکی گرتے گرتے انہی نے سنبھالا غلطی بھی اپنی تھی مگر ایک غیر کا ہاتھ میرے کمر کو چھوا تھا مجھے غصہ آنے لگا تو اچھی خاصی سنا دی ان کو کافی دیر سنانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہت تھی اور وہ ہاتھ پاندھے تابداری کے ساتھ میری ڈانٹ سن رہے تھے مجھے شرمندگی سی ہوئی میں وہاں سے چل دی وہ بہت وجیہ تھا بڑی بڑی آنکھیں ان میں خوشی تھی مگر مجھے وہ خوشی بلکل نہ بھائی خیر اس کے بعد وہ مجھے نہ دکھا شہزیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر تھے میں اداس سی ہو گئی تھی خیر کچھ عرصہ کے بعد ایک دن شہزیب کی امی اور پہن آئے تھے اسی رات امی نے مجھ سے بات کی کہ شہزیب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں ہمیں تو پسند ہے لڑکا تمہیں کوئی اتراز تو نہیں مجھے بھلا کیا اتراز ہو سکتا تھا میں تو خوشی سے کھل اٹھی جیسا آپ مناسب سمجھیں امی یہ بولتی میں وہاں سے چل دی آج وہ لوگ رسم کرنے آئے تھے شہزیب بھی ساتھ تھے وقت رسم ہوا میرے چہرے پر حیات دھمکنے لگی شہزیب کی والدہ نے مجھے انگوٹھی ڈالی جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی جس کو میں نے پہلے ہی اس انگلی میں پہن رکھا تھا یہ شہزیب ہی کی محبت کی نشانی تھی میں سمجھ نہ سکی تھی کہ اس انگوٹھی کے اترتے وقت مجھے اس قدر تڑپ سی کیوں محسوس ہوئی تھی خیر مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی میں نے شہزیب کے چہرے کی طرف دیکھا مگر وہ بے تاثر کھڑے رہے اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میری ساس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شہزیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا پسند کیا اس نے مجھ سے عشق کیا تھا اور پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی شہزیب بھائی کی محبت میں چھپ رہے میں ٹوٹ گئی سمجھ نہ آیا کیا کروں شہزیب نے آنکھ کے اشارے سے چھپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر ابھی کھڑی بھی ہو جاؤں تو وہ محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا ایک پل میں خوشیاں برباد ہو گئی میں بے جان مورت بن گئی میری زہیب سے منگنی کے بعد شہزیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے زہیب کی کزن کی شادی تھی ہم لوگ بھی متو تھے گھر میں کافی گہمہ گہمی تھی میں ان کے لون میں گمسم بیٹھی تھی ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگا میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی میں نے چھڑانی چاہی اس نے مجھ کو کھینچ کے خود کے قریب کیا جس سے میں اس کی کشادہ سینے سے جا لگی اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہے تھے اس کی سانس تک میں اپنے چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی ایک پل کے لیے وہ مجھے بہت بھلا لگا اس کے بعد اس بے باقی نے مجھے اندر تک جنجوڑ دیا شازیب کا انداز ایسا بالکل نہ تھا مگر وہ بس ایک پل ہی تھا میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی پاؤں سے چھڑانا چاہا مگر غصے کی گریفت بہت مصبوط تھی میں بے بس ہو گئی وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا چھوڑ دو مجھے میں غصے سے بولی اب اور انتظار نہیں ہوتا جلد ہی میری دلہن بن کر آ جاؤ جانتی ہو میری بہت خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے دیکھنا وہ خوشی سے مسکرایا پھر اس نے مجھے ازاد کر دیا مجھے وہ زہر لگا میں نے اس کو کھری کھری سنا دی مگر وہ مسلسل مسکراتا ہی رہا میں وہاں سے چل دی مگر اس کے وجود کی محق ابھی تک میرے انگ انگ میں بسی تھی اتنے قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا وہ پہلا شخص تھا بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی رہا وہ پیار لٹاتے نہیں تھکتا تھا اور میں اسے زلیل کرتے نہ تھکتی وہ بچارہ تو ایسا کرنے کی وجہ بھی نہ جانتا تھا اس نے میری ہر بدتمیزی ہر بدسلوکی کا جواب بس نرمی اور محبت سے دیا میں ان دنوں بہت تکلیف میں تھی قسمت کا سارا غصہ اس پر اتار دیتی چھے ماہ یوں ہی گزر گئے اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی زہیب تو خوشی سے پاگل تھے ان دنوں اور میں زندہ لاش بن گئی تھی اپنے محبوب کو ساری عمر اب جیٹ کی شکل میں دیکھنا تھا میں بہت دعا کرتی کہ کوئی راستہ پیدا ہو جائے جو مجھے اور شازیب کو ایک کر دے وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور میں زہیب کی دلھن بن گئی برات بہت دھوم دھام سے آئی تھی بہت شاندار برات تھی کتنے چاہت سے زہیب مجھے بیہنے آیا تھا وہ رات اس کے ارمانوں سے سجی تھی اس کا چہرہ تو چاند کی طرح مہک رہا تھا مسکراہت ایک پل کو بھی چہرے سے غائب نہ ہوئی آخر ہمارا نکاح ہو گیا اب میں پوری طرح سے زہیب کی ہو گئی اب تو مجھ پر صرف اور صرف اس کا حق تھا یہاں تک کہ میرے خیالوں پر بھی اپنی بے بسی پر میں خون کے آنسو رو رہی تھی وقت رفصت آ گیا میں نے ارادہ کر لیا میں اب بھی شاہ زیب کی جگہ کسی کو نہ دوں گی مجھے اس پل زہیب کے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی عمر بھر میں نے اس کو اس نفرت کی آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا میں عروسی لباس پہنے گونگٹ اوڑے زہیب کی سیج پر بیٹھی تھی کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور میری ساس بکھلائی ہوئی سی کمرے میں داخل ہوئی سنو بیٹا زہیب کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ بہت زخمی ہے مگر ہسپیٹل نہ جانے کی زید بچوں کی طرح کر رہا ہے ہم نے پوری کوشش کی مگر وہ بلکل نہ مانا بولتا ہے جیسا سب کچھ چل رہا تھا ریسا ہونا چاہیے تو بیٹا تم بہت دھیان رکھنا اور بس کسی طرح سے اس کو ہسپیٹل کے لیے تیار کر لو الحال تو ہم نے اس کی بات رکھ لی ہے اور ہوش میں ہے خطرے کی کوئی بات بھی نہیں پریشان نہ ہو بچے یہ بول کر وہ چلی گئی مگر میں نے جتنا سنا مجھ پر بجلی گرا گیا کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا زہیب اندر داخل ہوئے تھے ان کا بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا اور خون رس رہا تھا نیلی شیروانی خون خون ہو گئی تھی چوٹے معمولی نہ تھی میں پریشان بہت ہوئی مگر ظاہر نہ کیا اور بے روخی سے بیٹھی رہی وہ بیڈ پر قریب آ کر بیٹھ گئے تکلیف سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا ان کی دو پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی مگر میں اس بات سے بے خبر تھی ہماری بیگم سے صبر نہیں ہوا کیا گنگٹ خود ہی اٹھا لیا وہ حسب عادت گہری مسکراہت کے ساتھ بولے میں آپ کی بیگم نہیں ہوں یہ بات ذہن نشین کر لیں میں غصے سے بولی وہ ہمیشہ کی طرح ہس دیئے اچھا نکاح کیا ہے تم سے میں نے بیگم وہ بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے ستانے کے انداز سے بولے میں نے ان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو محسوس ہوا وہ خاصی تکلیف میں تھے آپ آرام کریں زیادہ بات آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس وقت لیٹ جائیں زہیب میں نے زندگی میں پہلی بار ان سے نرمی سے بات کی تھی جس پر وہ مجھے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگے اور پھر مسکرا کر بیٹ کے تاج سے ٹیک لگا کر بیٹھ کے انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بھینچی مگر میرے محبت بھرے رویے کی ان کے چہرے پر چمک بھی ضرور تھی میں نے اٹھ کر ان کا تکیہ درست کیا اور ان کو ٹھیک سے بٹھایا آج مجھے احساس ہو رہا تھا وہ مجھ سے کس شدت کی محبت کرتے ہیں میرا دل یک دم ہی نرم پڑ گیا یا پھر یہ نکاح کی طاقت تھی شاید میں خموش بیٹھی رہی وہ کافی دیر میری خوبصورتی کی تعریف کرتے رہے پھر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا میرے چہرے پر آئی ایک لٹ انہوں نے بہت پیار سے میرے چہرے پر سے ہٹایا میری نظر اچانک بیڈ شیٹ پر پڑی تو وہ خون سے بھری ہوئی تھی زہیب آپ کیا پچپنا کر رہے ہیں آپ کو ہسپیٹل جانا چاہیے ابھی کے ابھی میں غصے میں بولی وہ بس بیٹھے مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے ایک بار سینے سے نہیں لگو گی انہوں نے بازو پھیلایا وہی پل تھا جب ہر محبت ماند پڑ گئی اور نکاح کا تقدس مضبوط ثابت ہوا ایک ہی پل میں دل اس مہربان کو جیون ساتھی ماننے پر تسلیم ہو گیا یوں لگا میری محبت پر صرف میرے شوہر کا حق ہے کسی غیر کا خیال گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں اس پل میں نے اپنا ماضی بھلا کر سچے دل سے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زہیب کے سپرد کر دیا اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی بلکل پاگل ہیں آپ زہیب چھوٹے بچوں کی طرح میں کہیں بھاگ جاتی کیا جو یوں اس انہوں نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تم نہیں جانتی میری جان یہ پل میرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں اس وقت کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے یاد ہے نا میں نے تم سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ تمہیں اپنی دلہن بنے بیٹھے دیکھنا تو کیسے جانے دیتا ان پلوں کو یہ بولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی کاش تم میری ہوتی ہبا پہلی بار میں نے زہیب کی آنکھوں میں آنسو اور مایوسی دیکھی تھی میں کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ ہی کی ہوں مگر کہنا سکی انہوں نے مجھے ایک چین مون دکھائی پہنائی پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گئے زہیب زیادہ باتیں نہ کریں آپ آرام کریں میں بولی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا زہیب میں نے زور سے بلایا جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے زہیب اب میں نے ان کو پوری طرح جنجوڑ دیا تو ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی میں چینک اٹھی میری چینک سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں کوہرام مچ گیا میں بے اختیار زہیب کے سینے سے لپٹ گئی مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنے بازووں کی گریفت میں نہیں لیا میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے میں آپ کی بیگم نہیں ہوں اور قدرت نے مجھے میرے کہے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعی اب میں زہیب کی بیگم سے ان کی بیوہ ہو گئی تھی زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شازیب اور میری شاتی کر دی وہی جس سے شادی کے میں خواب دیکھتی تھی اسی سے شادی کے لیے میرا دل بلکل تیار نہ تھا خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی میں نے جو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی حالت بہت خراب ہو گئی یوں لگتا جیسے زہیب ابھی آ جائیں گے دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا میں خود کو اب ہمیشہ زہیب ہی کی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شازیب کی شادی ہو گئی مجھے شازیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی ہاں میں نے چاہا تھا کہ کوئی ایسا راستہ بنے کہ میں اور شازیب ایک ہو جائیں مگر وہ دعا اس صورت میں پوری ہوگی یہ میں نے نہ سوچا تھا مجھے شک تھا کہ جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈریور سے اس رات کے بارے میں میری بات ہوئی جب اس نے بتایا کہ برات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیب صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بیٹھی ان کی امی اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کو حدثہ پیش آ گیا ڈریور کی بات نے مجھے بیچین کر دیا تو کیا زہیب نے جان بوجھ کر مگر کیوں وہ تو بہت خوش تھے اور جلد ہی مجھے میرے اس سوال کا بھی جواب مل گیا جب شاہ زہیب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے شکوا کر رہی تھی وہ سب کچھ زہیب نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا تب وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا تھا بار بار خود کو ہم دونوں کا قصور بار ٹھہرانے لگا مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا کیونکہ نکاح ہو چکا تھا اب کوئی راستہ نہ تھا میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی آج زہیب کو اس دنیا سے گئے چھ سال گزر چکے ہیں مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ محبت تھی جو میں نے شاہ زہیب کو پہلی نظر دیکھتے ہی کی یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد میں نے زہیب کے لیے محسوس کی